بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شورج سے بھاگتا ہوں دل ڈونڈتا ہے میرا شورج سے بھاگتا ہوں دل ڈونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو سٹوڈنٹس آج ہم تفہیمیں عبارت کا مطلب سمجھیں گے اور وہ ضروری باتیں سمجھیں گے جو عبارت کو حل کرنے میں مدددار ثابت ہوں تفہیم کا مطلب ہے فہم حاصل کرنا سمجھنا جاننا سب سے پہلے عبارت کو ایک یا دو مرتبہ غور سے پڑھتے ہیں اور پھر پوچھے گئے تمام سوالوں کے جواب جو عموماً عبارت کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں جو ذرا سوچ بچار کی بات ذہن میں آ جاتے ہیں فرض کریں اگر کسی سوال کا جواب سمجھ بھی نہیں آ رہا تو ایسی صورت میں عبارت کے مجموعی تاثر کے پیش نظر جواب دیتے ہیں تمام جواب عبارت کے مطابق ہونے چاہیے اصل حقیقت کو خراب نہیں کرنا چاہیے آپ کے جوابات کو سوالات کے اہن مطابق ہونا چاہیے یعنی جس قدر سوال پوچھا گیا ہو اسی قدر اس کا جواب دیں اور جواب کو بہت طویل نہیں کرنا اور عبارت کو دو سے تین بار غور سے پڑھنے کے بعد اس کے جوابات دینے کے بعد عبارت کا اصل جملہ نکل کرنے کی بجائے ہمیشہ اسے اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے اور جواب کو اپنی اکل اور سمجھ کے مطابق حل کرنا ہے اور اگر آپ کو سوال سمجھ پہ نہیں آ رہا تو اس کے مضمون پر گور کریں اس کے پیراگراف کے اندر سے سمجھ کے کیجئے کہ کس بارے میں ہے اور کس چیز کے بارے میں سوال کیے گئے ہیں اور بہت زیادہ سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا اور اپنی جو ہے وہ الفاظ میں اس کو اپنی الفاظ میں لکھتے وقت ایسا نہیں کرنا کہ ہم شیکی بگھارتے رہیں اور اس کو اور زیادہ مشکل کر دیں اور عبارت کو بے رفت کر دیں بلکہ اس کو سوچ سمجھ کے اپنی اکل اور سمجھ کے مطابق کرنا ہے اور اگر ماروزی طرز کا سوال ہے تو بھی دروس ترین جواب کی دائرہ لگانا ہے اس کے بعد آپ سے عبارت کے انوان کے بارے میں بھی اگر پوچھا جاتا ہے تو عبارت کا انوان لکھتے وقت خاص بھورو کی طرف پر آم لیں اگر عبارت کا انوان مجموعی تاثر کو ظاہر کرتا ہے تو آپ نے عبارت کو سب سے بہتر انوان دینا ہے اور سب سے بہتر انوان جو ہے وہ عبارت کے پہلے یا آخری جملے میں سے بھی نکل آتا ہے اصل عبارت پڑھنے کے بعد پتا چل جاتا ہے کہ اس کا ہم کیا ٹائٹل دے سکتے ہیں یا کیا اس کا انوان ہم دے سکتے ہیں وہ عبارت کے اندر ہی کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے تھوڑے بہت ارخاص کے رد و بدل کے ساتھ ہم وہ لکھ سکتے ہیں تو بیٹا آئیے اب عبارت پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں ہم اس کے سوالات کے جوابات دیں گے پنجاب کی حدود ان دنوں غزنی تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے ہوئے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوت سے چڑھائی کی چنانچہ دفتن ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیئے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا ادھر سے سبت گین نکلا چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھی اور ایک دوسرے کی پیش قدمی کی منتظر تھی کہ دفتن آسمان سے گولے پڑھنے لگے یعنی بے موسم کی برف گرنی شروع ہو گئی وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے انہیں خبر بھی نہ ہوئی ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے مگر وہاں رضائی کا گزارہ کہاں سینکڑو اکڑ کر مر گئے اور ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے سوال ہے پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں جس زمانے میں جے پال پنجاب کا راجہ تھا اور تو پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی جے پال کون تھا اور سوپ تگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جے پال پنجاب کا راجہ تھا اور سوپ تگین غزنی کا حکمران تھا یہ وہ سوپ تگین ہے جس کا بیٹا محمود کسنوی ہے جس نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے تھے وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے کون لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے غزنی کے لوگ برف کے کیڑے تھے یعنی وہ لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے انہیں برف پاری ہوتی تھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ اپنی روٹین کے مطابق سارے کام کرتے تھے وہاں رضائی کا گزارہ کیوں نہیں تھا وہ لوگ جاڑے میں کیا اورتے تھے غزنی کے لوگ جاڑے میں گرم کپڑے اور انی کمبل اورتے تھے رضائی سے نا واقع تھے کیونکہ وہ ہمیشہ زیادہ برف میں رہنے کے عادی تھے اس لیے انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا تھا لیکن اس کے برقس ہندوستانی فوج جو ہے وہ رضائی کے بغیر اور کمبل کے بغیر جو ہے وہ بلکل بھی نہیں رہ سکتی تھی اور وہاں اسنی تھنڈ تھی کہ رضائی کا بھی گزارہ رضائی لے کر بھی گزارہ نہیں ہوتا تھا وہ بھی گیلی اور تھنڈی تھی جے پال اور سبتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی کیونکہ برفباری نے راجہ جے پال کی فوج کے اورسان خطا کر دیئے تھے اور فوجی وہاں سے بغیر جنگ کیے پنجاب کی طرف واپس بھاگ گئے بہت شدید برفباری کی وجہ سے فوج جو ہے وہاں سے ان کا مقابلہ ڈٹ کرنا کر سکی اور بھاگ گئی اس طرح اس پوری جنگ کا حال بیان کیا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تینکیو سو مچ جزاک اللہ خیر اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ